بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرویز مشرف کے خلاف بڑا فیصلہ اور زبردست طریقے سے ملک کو کم از کم کچھ بہران سے بچایا گیا ہے اور یہ فیصلہ روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج میڈیا کو شاید ایسا لگا کہ ان کی موت ہو گئی ہے کہ وہ زندہ قبروں میں دفن ہو گئے کیونکہ اس وقت پارٹیز ارینج تھی ڈانس شراب کی بوتلیں پیک مگوائے گئے تھے کہ جیسے مشرف کے خلاف فیصلہ آئے گا تو پیک چڑھا لیے جائیں گے ٹویٹس ہوں گی فلٹن ہو کر سارا کام کیا جائے گا اور اس طرح کی رات بتائی جائے گی کہ پچھلے پندرہ سال میں نہ ہو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایسی کیا بجوہات ہے کہ پرویز مشرف کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان کے میڈیا کی یہ صورت حیال ہے دیکھئے پرویز مشرف وہ شخص تھا جس کے خلاف کام کرنے کے لیے سی اے اے نے اتنا پیسہ دیا پاکستان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں اس کی کڑیاں کہاں تک آتی ہیں کہ جنرل پاشا کو یہ بات کہنی پڑی کہ سی اے اے پاکستانی صافیوں کو ایک شراب کی بوتل عورت اور ڈالرز دے کر خرید لیتی ہے اور وہ ماسٹر ہیں ان کاموں کے اندر آپ عمر شیما کا حساب لگا لے عمر شیما نے کہا مجھ پر آئی ایس آئی نے حملہ کیا اور پرویز مشرف کی آڑ کے اندر جتنا نواز شریف نے فوج کو رگڑا جتنا اس کے بعد زرداری نے رگڑا ان تمام لوگ جو مشرف کو رگڑتے ہیں بیسیکلی وہ فوج کو رگڑتے ہیں اب یہ فیصلہ تھا بہت بڑا دو فیصلے ہیں ایک فیصلہ جنرل باجوہ کا ہے اور ایک یہ یہ بہت زیادہ ملک میں کرائسیس ہو جاتا اور جب ملک حج سے زیادہ بہران کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو کچھ وقت کے لیے پوسپون کرنی پڑتی ہیں اب پرویز مشرف کا اگر فیصلہ بہت خطرناک آتا اور اجازت دی جاتی تو اس ساری صورتحال کے بعد معاملات مزید خراب ہوتے ہیں اور پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے کرائسیس کا اب میڈیا والوں کی حالت یہ ہے کہ ٹویٹس ایسی آ رہی ہیں کہ ہماری عادی خوشیہ دھوری رہ گئی کیونکہ ان لوگوں نے جو اس وقت پلان کیا ہوا تھا پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے پرانے کلپس نکالے تھے اور کیا نہ تھا کہ دیکھو اس کی یاد میں انہوں نے بیسیکلی آرمی چیف آئی ایس آئی اور پاکستان کے دوسرے ازاروں پر انلان تان کرنی تھی اب یہ معاملہ پانچ دسمبر تک کیا ہے دیکھیں جسٹیس اتر من اللہ نے جو ریمارکس تھی ہے وہ بڑے اہم ریمارکس تھے اس میں جسٹیس اتر من اللہ نے کہا کہ ہم اس شخص کو ڈیل کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم نے مہم چلائی تھی یہ عدلیہ کے فیر ٹرائل کا ٹیسٹ ہے یہ بہت مشکل اور مزہ کیس کیس ہے ایک شخص جس نے عدلیہ پر وار کیا ہمارے سامنے اس کا کیس ہے اب آپ ذرا غور کیجئے کہ میڈیا کی ہیڈرائنز کیا ہے آپ کو میڈیا یہ نہیں کہتا نظر آئے گا سابق آرمی چیف ہو یا پرویز مشرف یا ان کے خلاف کیس ہے وہ وڈیوز کر رہا ہے سنگین غداری کا کیس سنگین غداری یہ کون سی سنگین غداری ہے اگر یہ غداری ہے تو اس کا یہ مطبع ہے کہ جنہوں نے سی آئی اے کے لیے کام کیا مخبریاں کی آپ اس کو کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہ سمجھئے آئی ایس آئی کے چیف جو پاکستان کے شد بہتر سالوں میں مشکل ترین وقت میں آئی ایس آئی کے چیف رہے جنرل پاشا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سی آئی اے کے لیے پاکستان کا میڈیا کام کرتا رہا اور پھر تحریک طالبان کو مخبری کون کرتا رہا آڈیو ٹیپ موجود نہیں ہے اگر غداری یہ ہے تو ان کے خلاف غداری کے کیس کب نکلیں گے اور کون کرے گا دوسری اہم ترین بات آپ یہ سمجھئے پاکستان کا میڈیا ازل سے لے کر پرائیوٹ میڈیا کی بات ہو رہی ہے اب تک دوہزار انیس کا ٹائم آتا ہے آپ ان میڈیا والوں کی جو یہ جمع کرواتے ہیں ٹیکس ریٹن تمام چیزیں اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی میڈیا چینل آج تک پروفٹ کے اندر نہیں جا رہا سوال اب یہاں سے ایک سمپل سا پیدا ہوتا ہے کیونکہ پروفٹ میں نہیں جا رہا تو میڈیا چینل کیسے چل رہے ہیں آپ ایک دکان چلاتے ہیں اور وہ دکان آپ نہیں کھولتے ہیں اس میں آپ چار پانچ چھے مہینے کا بیک اپ رکھتے ہیں لیکن ایسا کبھی ہو سکتا کہ انیس سال آپ نے ایک دکان کھولے اور اس دکان کے اندر آپ کے پاس اتنے پیسے اتنی کمائی ہی نہ ہو کہ آپ اس کا کرایا نکال سکیں آپ اپنے ورکرز کو پیسہ دے سکیں جب انیس سال سے آپ اتنا پیسہ نہیں نکالے تو میڈیا چل کیسے رہے ہیں اب یہاں پر سوال ہوتا ہے ان کو چلانے والے ہیں وہ لوگ جو مافیا ہیں جو ان سے کام کرواتے ہیں جو فنڈنگ دیتے ہیں اب ان کی فنڈنگ کون پکڑے گا ان میڈیا اینکروں کے پاس پیسہ جو آتا ہے وہ میڈیا چینلز والے تو کہتے ہیں کہ جتنے اشتہارات ہمیں ملتے ہیں اتنے کا تو ہم اپنے سٹاف کو سلیب نہیں دے پاتے تو پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس پر احتساب کون کرے گا یہ جان بوجھ کر سنگین غداری اور یہ صرف ان کا ٹارگٹ ہے آرمی اور آئی ایس آئی یہ بات یاد رکھئے گا اگر آج پاکستان کا میڈیا کامیاب ہو گیا تو رہتی دنیا تک پاکستان کی قوم بربادی میں رہے گی رہے گی اور ہر صورت رہے گی پرویز مشارف کا فیصلہ اس میڈیا والوں کی آس ہے ان کے اوپر اتنی بڑی آس گری ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اگر آج ہم نے میڈیا اینکروں کو نہ سزا دی تو پھر ساری زندگی ہم مظلوموں کو سزا دیتے رہیں گے کیونکہ پاکستان میں مایوسی اور مافیا کی سب سے بڑی جڑ یہ میڈیا میڈیا اینکرز یہ کالم نگاہ رہے ہیں جو پیسہ لے کر آپ کی فوج اور آئی ایس ای کے خلاف کام کرتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں